اچھا بیٹا مجھے بتائیے گا تھوڑا سا میرے خیال میں ہم نے اس دن یہ مولوی تمیز الدین کیس پڑھ لیا تھا کیوں جی میرا خیال ہے ہم نے پڑھنا ہے جی جی ہم نے پڑھنا ہے اس کو شکندر مرزا سے جی بالکل جی بیٹا اچھا جی سکندر مرزا جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے سکندر مرزا کا تعلق بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ میر جافر میر صادق کے خاندان سے تھا چلیں وہ بات ایک الگ ہے لیکن یہاں ہم ان کے کردار بطا اور گورنر جنرل کے اور مجموعی طور پہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ابتداء میں جو ان کا کردار تھا اس کے اوپر ہم بات کریں سکندر علی مرزا پورا نامین کا تیرہ نومبر اٹھارہ سو نیالانوے کو بمبئی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم انہوں نے سینٹ ویلی ریزیویر سکون سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد یہاں سے الفرٹسن کالج چلے گئے وہاں سے گریجوشن کی آپ کے والد نواب فتح علی مرزا مرشد آباد کے نواب تھے پھر آپ فوج میں چلے گئے وہاں آپ نے کمیشن حاصل کیا اور پھر اس کے بعد انیسو بیس میں آپ کو کنگز کمیشن کے لیے منتخب کر دیا گیا آپ کی جو سیاسی خدمات ہیں ان میں یہ شامل ہے دیکھیں جو فوج کے اندر افسران ہوتے ہیں ان کو سیاسی خدمات کے لیے بھی منتخب کیا جاتا ہے جیسے یہ ہمارے فوجی اتاشی ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں جن ممالک کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدے ہوتے ہیں یا فوجی تعلقات ہوتے ہیں وہاں ہمارے ملٹری اتاشی ہوتے ہیں وہ ملٹری اتاشی جو ہیں ہمارے وہاں پر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اور وہ حکومت کے لیے پیغام رسانی کا کام بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے موجود اگر ذرا تھوڑا سا اس چیز کو ہم اس انداز میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اسکندر مرزا بہت سارے اہم عہدوں پر لے رہے ہیں جب مشرقی پاکستان میں جو وزیرالہ کو وہاں پر سیک کیا گیا یعنی برطرف کیا گیا تو اس کی جگہ پر بھی ان کو بطور گرنر تائنات کیا گیا اور جس وقت ایوب خان نے مارشللہ لگایا اس وقت یہ صدر کے اہدے پر فائز تھے اور یہ آپ کے علمیں ہونا چاہیے کہ پاکستان جب بنا تو اس وقت صدر کا اہدہ نہیں تھا پہلے ہمارے چار گرنر جنرل ہیں سب سے پہلے قائد اعظم ہیں دوسرے خوجہ نازم الدین ہیں تیسرے جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں بولا محمد بولا محمد اور چوتھے اسکندر مرزا ہے اب آئین بن گیا پہلا نو سال کے بعد آئین بنا تائیس مارچ انیس سو چپن کو اس کو نافذ کیا گیا اب گورنر جنرل کے اہدے کو ریپلیس کر دیا گیا صدر کے اہدے کے ساتھ اور اس وقت سکندر مرزا گورنر جنرل تھے تو انہوں نے پھر بطور صدر کے اپنے اہدے کا آئین کے تحت خلف اٹھا لیا اس طرح سے یہ پاکستان کے پہلے صدر ہوئے لیکن میں یہاں ایک چیز کی اور بیٹا وضاحت آپ کو کرتا جاؤں یہ سی ایس ایس میں یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں یا پی سی ایس میں یا جو انٹرویو ہوتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے منتخب صدر کون ہے جی بیٹا اگر آپ میں سے کسی کے علمے ہو تو مجھے بتائیں پاکستان کے پہلے منتخب صدر کون ہے جن کو بقاعدہ الیکٹ کیا گیا کسی اسیمبلی نے الیکٹ کیا ہو جی بیٹا اے کسی کے ذہن میں چلیئے میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو پہلے صدر ہیں وہ اسکندر مرزا ہیں دوسرے ایوب خان ہیں اور تیسرے صدر جو ہیں ہمارے وہ زلفکارلی بھٹو ہیں اور زلفکارلی بھٹو جو ہے وہ اس وقت صدر بنے کہ جب ملک دولخت ہو گیا انہوں نے صدر کا عدد سنبھال لیا وزیر اعظم کا بھی سنبھال لیا اور سیول مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے آل اف ڈھکا کے بعد اس کے بعد انیس سو تہتر کا آئین بنا اور وہ آئین چودہ اگست انیس سو تہتر کو نافذ ہوا اس آئین کے تحت نئی اسیمبلی مارز وجود میں آئی نئی عزیر اعظم زلفکارلی بھٹو منتخب کیے گئے اور اسی کے اندر نئے صدر بھی منتخب ہو ان کا نام ہے فضل الہی چودری اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو اسکندر مرزا یوب خان یعیہ خان زلفکارلی بھٹو اور فضل الہی چودری پانچویں صدر بھی بنتے ہیں اور اگر اس ترتیب سے ہٹ کے دیکھا جائے کہ بطور الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے تو پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ فضل الہی چودری ہیں ان کے بعد پھر آگے صدر زیارلحق ہیں ان کے بعد غلام ساہ خان ہیں ان کے بعد پھر آگے فاروق احمد خان لغاری ہیں ان کے بعد پھر آگے جو ہیں فاروق لغاری کے بعد صدر جو ہے رفیق تارڑ ہیں پھر پرویز مشرف ہیں مشرف کے بعد آصف علی زرداری پھر ممنون حسین اور اس کے بعد ابھی ڈاکٹر آریف علوی تو یہ پہلے صدر اس وقت بن گئے جی بیٹا کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں بولیں اچھا جی اس میں دیکھیں مارشللہ کا لفظ جو ہے وہ بالکل واضح ہے مارشل سے مراد یہ کہ فوج جیسے انگریز کے اہد میں مارشل ریسز ہوتی تھی کہ جی فلان جو مارشل ریس ہے بلکہ آپ کو بتاتا جاؤں انگریزوں نے تین قوموں کو ہماری مارشل ریس ڈیکلیر کیا ہوا تھا ان کے علاوہ وہ کسی کو فوج میں نہیں لیتے تھے سب سے اول نمبر پھر انہوں نے رکھا ہوا تھا راجبوت قوم کو کیونکہ وہ راجبوتوں کی پرانی تاریخ بھی ہے کہ یہ وہ کھشتری ہیں بیسیکلی اور کھشتری جو ہیں اگر وہ چار آپ دیکھیں برہمن کھشتری ویش اور شودر ان میں جو فوجی خدمات قدیم دور میں سر انجام دیتے تھے وہ بھی یہ تھے اور وہ کھشتری جو ہیں وہ راجبوت ہے یا کھتری انہیں ہم کہتے ہیں لیکن لفظ کھشتری ہے دوسرے نمبر پہ جٹ قوم کو اس نے کہا تھا کہ جٹ قوم کے لوگ فوج میں آ سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ گجر قوم کے یہ تین قوم میں مارشل ریسز تھیں بریٹش دور کے اندر اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے پنجاب پہ قبضہ کیا تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کے مزاج مختلف ہیں پھر انہوں نے یہ جو پبندی تھی ختم کر دی بلکہ عام کر دیا کہ اب کوئی بھی شخص جو مطلوبہ کریٹیریے پہ پورا اترتا ہے وہ فوج کی سروس میں آ سکتا ہے اب مارشل سے مراد یہ ہے مارشل اللہ سے مراد لاؤ سے مراد قانون ہے مارشل اللہ کا مطلب ہے فوجی قانون یعنی سیول قانون ختم آئین ختم اب جو فوج کہے گی جو جنرل کہے گا وہی ہوگا اب سیول مارشل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سیولین جس نے فوج کے رولز کو نوفز کیا ہو ایک ایسا سیولین جو فوجی نہیں ہے لیکن اس نے تمام تر فوجی رولز کو بروعے کارلاتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کیا ہو اب وہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ کے اندر بلکہ تیہتر چوہتر سال ہوگے اس لحاظ سے وہ ایک ہی شخص ہے اور اس کا نام ہے ذلف قابلی بٹو ان کے علاوہ کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہے اور وہ غیر معمولی حالات تھے آپ دیکھیں نا کہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو ملک دو لخت ہوا اور انتہائی حد تک پورے ملک میں مایوسی تھی پریشانی تھی اور بڑے مظاہرے ہو رہے تھے اور اس وقت کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جو ملک کو سہارا دے سکتا تو پھر بیس دسمبر کو سرنڈر کر دیا یا یا خان نے اس نے کہا اللہ جی میں جا رہا ہوں اب ذلف قابلی بٹو نے ملک کا پھر سارا کا سارا نظام جو ہے وہ اپنے پنٹرول میں لے لیا اور اس وقت انہوں نے جتنے بھی کور کمانڈرز تھے یا فوجی اداروں کے سر پر آہان تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے بیسیت مارشل ایڈمنسٹریٹر کے سبل مارشل اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ فوجی جرنل نہیں تھے سارے انہی رولز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں مارشل نافذ کر دیا گو کہ ایک سال کے بار وہ مارشل ختم کر دیا گیا اور ایک عبوری آئین دے دیا گیا اس کے بعد پھر نیا آئین بنایا گیا اور دو سال تقریباً اس کے اوپر کام ہوتا رہا اور نیا آئین منظور کر کے وہ مائی مارچ اپل مائی تیہتر تک کام اس پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر تمام جماعتوں کے سربراہان نے جب اس کے اوپر دستخط کر دیئے تو پھر اس آئین کو اسمبلی سے منظور کروا کے اور اس کو چودہ اگس انیس سو تیہتر کو نافذ کر دیا گیا ٹھیک ہے بیٹا سمجھ آگئی ہے آپ کو کہ سبل مارشل ایوپ خان جو ہے وہ ایک اس لحاظ سے بڑے تیز درار آدمی تھے انہوں نے مارشل اللہ لگایا مارشل اللہ لگا کے پہلے تو انہوں نے سکندر مرزا کو جو ہے اپنے تاتھ رکھا کہ ٹھیک ہے آپ صدر رہیں گے لیکن چند ہی دن کے بعد ان کا مائنڈ چینج ہو گیا اور انہوں نے پھر ریزائن لے لیا سکندر مرزا سے اور خود صدر کا عہدہ سنبھال لیا اور اس کے بعد سکندر مرزا جو ہے وہ چالے جاتے ہیں لندن اور وہاں جا کر رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب جو ہے مائی کنفیشن کے اندر اعتراف کیا ہے اور انہوں نے یہ تمام واقعات بھی اس کے اندر لکھے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے اپنی جو زیادہ باشتیں لکھی اس کو اس وقت تو نہیں وہ چھپوا سکے کہتے ہیں انہوں نے خوف تھا کہ یوں خانوں کی پینچن نہ بند کرنے بلکہ قدرت اللہ شاہب نے یہ لکھا ہے کہ بڑی قسمہ پورسی کی جنگی لندن کے اندر اس نے دا لی اور تیرہ نومبر انیس سن انہتر کو ان کا انتقال ہوا اور کہتے ہیں کہ تہران کے اندر ان کی وسیعت کے مطابق انہیں دفن کیا گیا اچھا جی اس کے بعد آگے چلیئے دیکھئے مری سمجھوتا جو ہے سات جولائی انیس سو پچپن کو ہوا اور اس کے اندر تمام تر جتنی سیاسی جماعتیں تھیں پاکستان مسلم لیگ عوامل لیگ اور یہ بنگلہ دشکی جو یا اس وقت ایس پاکستان کی جو وہاں کی مقامی جماعتیں تھیں انہوں نے ملکے جی اتحاد میں آیا تھا کرشک سلامک پارٹی ان سب کے در میں انسمن جو تھا تیپ آ گیا اور اس کے اندر جو اہم نقاط تھے وہ یہ کہ نئے آئین کے مطابق پاکستان صرف دو حصوں یعنی مشرقی اور مغربی پر مستمل ہوگا اور تمام جتنے بھی صوبے ہیں ان کو مرتحد کر کے ایک صوبہ قائم کر دیا جائے دون صوبوں کو مکمل خود مختاری دی جائے گی مرکزی مکننہ میں یعنی مرکزی قانون سازی میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جائے گی اور حکومت کے ہر شعبے اور معاشی ترقی میں پاکستان کے دونوں صوبوں کو مساوی حصہ دیا جائے گا انتخابات کے سلسلے میں مخلوط طریقہ انتخاب ہوگا اور اردو اور بنگالی کو دونوں کو قومی زبان کا درچہ دے دیا جائے رکھیں میٹا گو کہ یہ فیصلہ بڑا لیٹ ہوا لیکن یہ فیصلہ بڑا درست فیصلہ تھا کیونکہ پہلا جھگڑا ہی جو ہوا نا وہاں پر وہ اگر آپ اس کو بے شک سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا linguistic violence in east پاکستان یعنی زبان کی بنیاد کے اوپر violence ہوئی ہے اور بنگالیوں نے وہاں پر جلوس نکالے بڑے بڑے protest کی ہے انہوں نے انہوں نے کہا جناب کی یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا آپ کو ہمیں ضرور ہماری زبان کو قبول کرنا پڑے گا اور ہمیں وہ حقوق دینے پڑیں گے آپ کو کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان وہ سب کچھ دے چکا تھا اس وقت بھی میں شایر حسن بھی آج سے بات کر رہا تھا 22 زبانیں ہیں جن کی قومی زبان ہیں جن میں سندھی بھی شامل ہیں پنجابی بھی شامل ہیں اردو بھی شامل ہیں اور بنگالی بھی شامل ہیں اب کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا اس سے آپ ایک دفتری زبان بنا لیں ایک قومی رابطے کی زبان بنا لیں اور باقی آپ مقامی زبانوں کو موقع دیں پن اپنے کا وہ اپنا کلچر اپنا نظام اپنا سسٹم اس کے مطابق جیسے منیج کرنا چاہیں جیسے شدانا چاہیں ان کو موقع ملنا چاہیے اچھا جی اس کے بعد اس سمجھوتے کے حوالے سے جو اس کے اوپر کام ہوا وہ تقریباً چھ مہینے کے بعد جو ہے انیس سو چھپن کا آئین مکمل ہو گیا اور یہ مکمل آئین جو تھا اس کو ایک سمجھیں کہ وحدت مغربی پاکستان کا قیام اسی وجہ سے عمل میں آیا اور ایک پہلی پیشرف تھی قیام پاکستان کے بعد جس کے اوپر تمام جماعتوں نے متفق ہو کر کام کیا اچھا با جی اس میں ایک ٹاپک یہ بنتا ہے مختصر یہ محمد علی بوگرا فارمولا جیسے کہ میں نے شاید لاسٹ ٹائم لیکچر میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ محمد علی بوگرا کو سیلیکٹ کیا گیا یہ سفیر تھے وہاں پر امریکہ میں وہاں سے ان کو لایا گیا لا کے ان کو وزیویزم بنایا گیا ظاہر ہے وہ تو گورنر جنرل کے بہت زیادہ اس لحاظ سے مشکور تھے ممنون تھے کہ ایک آدمی کو جس نے کبھی کوئی اتنا بڑا عدہ نہ دیکھا ہو جو سیکٹری لیول پہ رہا ہو یا مختلف عدوں پہ رہا ہو اور اس کے ایک اتنا بڑا عدہ دے دیا جائے کہ دونوں ونگ کا ایسٹ و ویسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر میں بنا دیا جائے اور اس حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہتا ہے محمد علی بوگرا اس قدر خوش تھے کہتا ہے کہ جب وہ جو امریکہ کی جانب سے امداد ملی پاکستان کو اور وہاں سے یہ وصول کرنے کے لیے اس کو جانا تھا یا غالباً کوئی شخصیت آ رہی تھی اب میں تھوڑا سا یہاں مجھے میرے ذہن میں نہیں لیکن یہ واقعہ درست ہے تو کہتا ہے جو پروٹوکول گورنر جنرل غلام محمد کا نکلا نا تو اس کے آگے جو اس سکوارڈ ہوتا ہے جس میں سارجنٹ ہوتے ہیں موٹسیکل کے اوپر تو کہتے ہیں کہ وزیراعظم محمد علی بوگرا اس قدر ایکسائٹڈ تھے انہوں نے ایک سارجنٹ سے موٹسیکل لے کر خود گورنر جنرل کی گاڑی کے آگے موٹسیکل چلاتے رہے آپ خود اندازہ کر لیں وہ کتنے مشکور تھے اور جو کوئی بھی ان کے پاس سمری جاتی تھی گورنر جنرل کی جانب سے فوری طور پر اس کو انداز کرنے تھے ان کی ساری کبینہ جتنے وزراء تھے وہ بھی گورنر جنرل نے بنائے اور انہوں نے ان کو نامزد کیا اور انہوں نے ان کو لگایا یہ تمام تر چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو اس دور کے اندر یہ سارے کام ہوئے بہرحال پھر کیا ہوا کہ محمد علی بوگرہ کا اپنے اختیارات کا ادراک ہوا کہ میں تو اتنے بڑے عدے پر بیٹھا ہوا ہوں اور مین سٹریم میں میں ہی دنیا کے ساتھ موہدے بھی مینے کرنے ہیں معاملات بھی سارے میں نہیں لے کر چلنے ہیں تو کیوں نے اپنے اختیارات کو تھوڑا استعمال کیا جائے تو کہتے ہیں پھر وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے محمد علی بوگرہ جو ہے انہوں نے سیاسی لوگوں سے ملنا شروع کیا کیا سیاسی معاملات انہوں نے دیکھنا شروع کیے تو اچھی خاصی ان کو پذیر آئی ملی تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک فارمولہ جو ہے کو پیش کیا جو بوگرہ فارمولے کے نام سے مشہور ہے اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ وفاقی پارلیمیان کے دو ایوان ہوں گے اور دونوں ایوانوں کو مساویخ تیارہ تحاصل ہیں ایوان بالا کے ارکان کی تعداد پچاس ہوگی یعنی ہر صوبے میں سے دست دست ارکان اس میں شامل ہوں گی اور صدر کے انتخاب عدم اعتماد اعتماد کے معاملات اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی مشترکہ ایوان کا اجلاس ہے اور یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں صدر کو اختیار حاصل ہوگا تو وہ دونوں ایوانوں کو کارلدم قرار دے دی اگر وہ آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے اگر دونوں ایوان مشترکہ اجلاس میں کچھ امور کا فیصلہ نہ کر سکے تو فائنل اپارٹی صدر ہوگا اس فارمولے میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں ایوانوں کے منظور شدہ کسی بھی قانون کے بارے میں فیصلہ دے سکتا ہے کہ آئے یہ قانون قرآن و سنت کے منافی تو نہیں اور یہ قانون آج بھی موجود ہے آج بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کے مصدر مجھے 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 ایک منٹ مجھے 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 موسیقا جی بیٹا تو میں بات کر رہا تھا آپ سے اس حوالے سے کہ پھر دیگر معاملات جو ہیں وہ اس میں تیہ کرنے کے لیے محمد علی بوگرہ نے اپنا کردار برپور انداز میں انہوں نے رول اپنا پلے کیا اور اس سے یہ چیز سامنے آئی جی بیٹا سریعے جو جی جی بولیں سریعے جو آپ نے بتایا ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اس کو سپریم کورٹ دیکھے ہی لیکن سریعے یہ بھی مینڈو کی اس طرح ہوا تھا نا کیونکہ پہلے تو جو آئین تھا اس کے دروں نے یہ لکھا تھا کہ پانچ رکنی کمیٹی بٹھائی جائے گی مولویوں کی جو مولویوں کی نہیں وہ تھا اسلامی نظریاتی کانسل تھی اس سے پہلے تھی ادارہ تحقیقات اسلامی اور ادارہ تحقیقات اسلامی اس کے بعد بن گیا اسلامی نظریاتی کانسل ٹھیک ہے مولویوں کی کانسل کا تو اس میں تذکرہ نہیں تھا بہرحال اس میں اس وقت اسلامی نظریاتی کانسل اس وقت بھی ایکٹیو ہے ادارہ کے طور پہ موجود ہے اور یہ سیاسی پوسٹیں ان کی بڑی لاکھوں میں ان کی مراعات ان کو ہر مہینے ملتی ہیں بہرحال وہ کام بھی کرتے ہیں جتنا بھی ان سے ہوتا ہے لیکن معاملہ یہاں پر یہ جاتا ہے کہ جب تک سارے جتنی بھی قانون سازی ہے اس کو مکمل طور پہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ڈالا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن اصل مسئلہ ہے اس وقت تک بات نہیں مینے گی اس کو شامل کیا گیا اپنا ایک اسلام ایک امیج جو ہے اس کو بہال رکھنے کے لیے ورنہ آپ دیکھیں نا وہ ملک برطانیہ کے ساتھ وفاداری کالف اٹھاتے تھے کیونکہ برطانگی کانون ہم اپنے بچوں کو نہیں پٹھاتے کیونکہ تاریخ ہے یہ بھی ہماری اب بھی کئی کسی بندے کو دیتے ہیں نا ملک برطانہ دیتے ہیں جیسے طاہل قادری صاحب کی ڈول نیشنیلٹی تھی تو اس وقت ان کے سیاسی مخالفین نے یہ کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے ملک برطانیہ کے ساتھ جناب خلف وفاداری کیا ہوا ہے ڈول نیشنل ہیں کینیڈین ہیں اب آپ کو پتہ ہے کینیڈا جو ہے اس وقت بھی سووریلٹی سووریلٹی سمیتے ہیں سربراہی جیسے کہتے ہیں وہ کس کی مانتا ہے وہ اس وقت بھی سووریلٹی یوکے کی مانتا ہے اسی طرح اسٹریلیا بھی یوکے کو اپنا سربراہ مانتا ہے آپ اسٹریلیا کے پرچم میں دیکھ لیں یوکے کا پرچم موجود ہے اس کے اندر جو ہے تو سووریلٹی جو ہے وہ چونکہ ملکہ برطانیہ کی مانتے ہیں اس لیے جب وہ حلف اٹھاتے ہیں ان کو حلف وفاداری جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کے ساتھ اسے کرنا پڑتا ہے اور پہلے نو سال تک ہمارے تمام سیاستدان حلف وفاداری جو تھا یہ ملکہ برطانیہ کے ساتھ نباتے رہے اب آپ دیکھیں یہ ہماری تاریخ ہے اس اتبار سے بہرحال اس کے اندر یہ چیز شامل کی گئی چونکہ ایک ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کے اندر کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا یہ بات اس کے اندر تحقیقی اس اتبار سے ٹھیک ہے جی اچھا جی ایک منٹ میں وہ سکرین آپ کے ساتھ شیئر کر لوں سر یہ انگلینڈ میں ملکہ کا ہی کیوں زور کیا جاتا ہے یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہلکہ تھانا ملکہ ہے برطانیہ کا جو ہلکہ تھے تو یہ ملکہ ہی کیوں پرامیننٹ تھی اس میں بادشاہ کیوں نہیں تھا جی اس سے پہلے بادشاہ ہی تھے یہ قوین الیزبت سے پہلے جو اس وقت تھے ان کے والد تھے جارج پنجم ان کی حکمرانی تھی اور اب آپ دیکھیں ملکہ برطانیہ کے شوہر جو ہیں جو تھے وہ ان کا انتقال ہوا ہے اب اگر ملکہ کا انتقال ہوتا ہے ملکہ جو اس وقت پوین ہیں وہ فوت ہوتی ہیں تو ان کے بعد جو شہزادہ چارلس ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ اگلے کنگ ہوں گے برطانیہ کے تو یہ ان کا چونکہ ایک انہیریٹنس کا نظام ہے اس وقت میرے علمیں نہیں ہیں میرے ایک اندازہ ہے کہ شاید جارج پنجم کے بعد کوئی اتنی بڑی شخصیت مردوں میں نہیں تھی جس کی ویسے ملکہ کا انتخاب کیا گیا دو دفع ایسا ہوا ہے اگر آپ ان کی پیشے تاریخ دیکھیں ہزار سالہ تاریخ میں تو آپ کو اس کے اندر سب مرد بادشاہ ان کے نظر آتے ہیں جتنے بھی اسی طرح بادشاہ ترہی ہے اس کے اندر فرانس میں بھی وہاں بھی آپ کو مرد نظر آئیں گے ملکہ برطانیہ نے جو اس وقت ہیں اپنے والد کی وفات کے بعد جارج پنجم کی انہوں نے یہ اقتدار سنبالا تھا اور وہ ملکہ نہیں کہتے ہیں وہ کرون کہتے ہیں تاجے برطانیہ وہ لفظ تو استعمال کرتے ہیں اپنے ہم وہ تاجے برطانیہ استعمال کرتے ہیں کہ لو جی آپ نے وفاداری کرنی ہے تاجے برطانیہ کے ساتھ اب اس تاجے برطانیہ کا وارس کون ہے اس میں اگر کوئن ہے تو کوئن ہے اگر کوئی کینگ ہے تو کینگ ہے اصل چیت کیا ہے کہ حلف وفاداری ہے تو وہ تاجے برطانیہ کے ساتھ ہے تاجے برطانیہ کے ساتھ ہے موسیقی موسیقی میں پانچویں شکیئے تھی کہ پانچ سال کے عرصے کے لیے مالیاتی امور پر اسلامی قوانین کا اطلاق نہ ہوگا پچیس سال کے عرصے تک ساری پانچویں شکیئے کہ پچیس سال کے عرصے تک مالیاتی امور پر مالیاتی امور پر اسلامی قانون کا اطلاق یہی ہے کہ سعود نہ ہو اب آپ دیکھیں نا خود ہی ہماری حکومتیں آئینی طواب پر اس کو تحفظ دیتی چلی آ رہی ہے اگر آپ آئین پڑھیں انیس سو باسٹھ کا چھپن کا تہتر کا ہر ایک کے اندر اس بات کا عیدہ کیا گیا ہے کہ سعود کا خاتمہ کیا جائے گا اسلامی ریاست ہے تو یہاں سے سعود کا خاتمہ کیا جائے گا بہرحال پاکستان کی بیشتر سیاسی جماعتوں نے محمد علی بوگرا فارمولا جو تھا اس کو قبول کر لیا اور اس طرح یہ امید پیدا ہو گئی کہ ملک کا نیا آئین جلد بن جائے گا مگر اسی دوران دستور سازی کے لیے ماہرین پر مجتمل ایک کمیٹی کا قیام بھی عمل میں آ گیا میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ محمد علی بوگرا کو جب اپنے اختیارات کا پتہ چڑا تو اس نے پھر سیاسی لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر کی اس نے کہا نہیں اس طرح سے نہیں چلے گا اب کچھ معاملات جو ہیں وہ عوامی سطح پر ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ اتنا تابعہ دار بندہ ہونے کے باوجود بھی کہ جو گورنر جنرل سے اتنا ڈرتا تھا ہر بات مانتا تھا اور اس سر تک تابعہ داری کرتا جیسے اسے تھوڑی سے اپنی روش بدلی کو اس کے ادھے سے اٹھا دیا گیا اور اس کے بعد نیوزیرزن چالی محمد علی صاحب آ گئے اچھا جی ایک اور پیشرف بوگرہ صاحب کے دور کے اندر یہ ہوئی کہ قومی ترانہ کے جو تیس فروری انیس سو انچاس سے شروع ہو چکا تھا اور جنوری انیس سو چون میں مرکزی حکومت نے اس کی منظوری دے دی اور اس طرح سے تیرہ اگرست انیس سو چون کو اس کے خالق جناب حفیظ جلندری کی آواز میں ریڈیو پر اسے نشر کیا گیا اور چولہ اگرست انیس سو پچپن کو حکومت پاکستان نے جناب حفیظ جلندری سے اس کے حقوق خرید لیے اب یہ باقاعدہ طور پر حکومت نے اس کو ایزا نیشنل اینتھم یا قومی ترانے کے طور پر اس کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کے بعد پاکستان کا ترکی کے ساتھ معایدہ ہوتا ہے اپریل انیس سو چون میں اور پاکستان اور ترکی جو ہیں اس معایدے کے تحت آپس میں اقتصادی ثقافتی اور دفاعی معاملات کے اندر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک طریقے سے معاملات کریں گے جی بیٹھا تو یہ چیزیں جب ترکی گئیں اس وقت تھے تو اس سے ایک یہ معاملات جو ہیں وہ دن با دن جو بہتری کی جانب جا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ جو معاہدے کیے گئے تھے انٹرنیشنل لیول پر ان معاہدوں کو کی بھی پاسداری کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا تھا تو یہ چیزیں بنیادی طور پر اس چیز کی طرف ایک اشارہ تھی کہ حکومت جو ہے وہ ان معاملات سے بہت دور ہے بہرحال تو اس کے بعد آگے دیکھئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ تیہ پایا جو سترہ مئی انیس سو چون کو یہ معاہدہ کیا گیا اور اس کے اندر امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ تیہ ہوا اس کے اوپر دستخط ہوئے بقاعدہ طور پر اور اس معاہدے کے ذریعے دونوں ممالک کے مابین کوئی کسی قسم کا فوجی اتحاد جو تھا وہ قائم نہ کیا گیا نہیں بیٹا نہیں ابھی نہیں کلاس لیو کرنے یہ ٹاپک مکمل کرنا ہے میں نے مومائل کی بیٹری یار ڈاؤن ہوگی تھی پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ وہ ساتھ میں کمپیٹر پہ بھی آن کر لیتا ہوں نا تو ابھی میں نے یہ کمپیٹر پہ آن کر لی ہے اور وہاں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو جی بیٹا آواز آ رہی ہے جی سہرہاں جی ٹھیک ہے بس یہ ختم کر رہا ہوں اور جی ٹھیک ہے بس اور پانچ ساتھ منٹ ہو رہے ہیں اچھا جی امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس دور کے اندر وہ ایک نارمل معاہدہ تھا اس کے بعد جو معاہدے ہوئے ہیں پچھلی ہماری جو تاریخ ہے وہ بڑے خطرناک معاہدے ہو اس کے ساتھ ہوئے ہمارے بہرحال تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ جارحانہ فوجی معاہدہ نہیں ہوگا دوسری بات اس میں یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے جی بیٹا میں کہا تھا کوئی ایک معاہدہ اس طرح کا بتا دے دیو آپ میں ہوتا ہے تاریخ ہوئے ہیں بڑے ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو نان نیٹو اتحادی کا جو سٹیٹس ملا مشرف کے دور میں اس کا جو معاہدہ جو ہے میرے خیال شاہد نیٹو بھی پڑھا ہوا ہے وہ معاہدہ یہ تھا کہ ہم امریکن فوج کی نہ صرف حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے بلکہ نیٹو کے جتنے بھی کانوائے ہیں جو دو راستے ہم نے ان کو دیئے تھے ایک جاتا تھا کراچی سے بلوچستان کے راستے چیمن بارڈر سے اور دوسرا جاتا تھا تورخم بارڈر یہ جو ہمارا صوبہ سراد سے آپ یہ جو آگے افغانستان کی طرف جاتے ہیں جو درہ خیبر جو ہے اس راستے سے اس میں یہ تھا کہ ہم ان کانوائے کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہیں جو امریکن فوجی یہاں موجود ہیں ان کے بھی ذمہ دار ہیں اگر کل کلا کسی قسم کی کوئی رسطت کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم وہ بھی ان کو سپلائی کریں اور اس کے عوض میں ہم نے جو ان سے ڈالر لیے تھے جو سات آٹھ دس سال کے اندر وہ تقریباً پندرہ یا بیس ہر ڈالر سے ٹوٹل جو ہمیں ملے اور جو ہمارا نقصان ہوا اوورال اپرچنیٹی کاسٹ ڈال کے اور سنتی نقصان ہوا شہروں کا نقصان ہوا وہ کوئی تقریباً دو سو ارب ڈالر سے زائد کا نقصان تھا اور ساتھ ہی ساتھ شمسی ائر بیس شاید آپ نے سنی ہو ابلوچستان کے اندر ہے شمسی ائر بیس بھی ہم نے ان کو دی تھی جو انہوں نے ہم پہ حملہ کیا سلالہ کی چیک پوسٹ کے اوپر بمباری کی ہمارے فوجی جوانوں نے شہید کر دیئے اس کے بعد وہ ہم نے ان سے واپس لے لیا تھا تو بہرحال ہمارے ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں یا ماضی کی حکمرانوں نے کیے ہیں جیسے میں نے آپ کو اس کی ایک تھوڑا سا یہ بتایا وہ اس سے زیادہ ہم نے ان کو سب کچھ دے دیا اور اسی معاہدے کے تحت امریکی فوجی افسروں کو سفارتی حقوق حاصل ہوں گے سفارتی حقوق پتا کیا ہوتے ہیں آپ کو ریمن ڈیویس یاد ہے کسی کو جو بٹا ہاں ریمن ڈیویس جو تھا وہ ان کی ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کا اہلکار تھا جس نے دن دہاڑے لاہور کے اندر دو سیولین لوگوں کو قتل کر دیا اس شک کے اوپر کہ یہ دونوں مجھے چیز کر رہے ہیں مجھے فالو کر رہے ہیں میری جاسوس ہی کر رہے ہیں اور اس کے باروں تقریباً اٹھائیس دن یا تیس دن یا جتنا بھی مہینہ مہینے سے زیادہ نہ مہینہ یا چاریس دن لگا لیں وہ یہاں جیل میں رہا اور اس کے باروں اس کو یہاں سے رہا کروا کے اپنے ساتھ لے گئے اب اس کا یہ شور پڑا ہوا تھا کہ یہ سفارتی عملے کا حصہ ہے جبکہ پاکستان کے پاس معلومات تھی کہ یہ سفارتکار نہیں ہے امریکن نے وہاں پر یہ بیان دے دیا کہ یہ ہمارا سفارتکار ہے آپ کے علمے ہیں یہ کہ سفارتکاروں کو ایمنٹی حاصل ہوتی ہے کسی بھی ملک میں ہو یہ کوئی سال لیٹھ سال پہلے ایک سفارتکار نے یہاں اشارہ توڑا تھا اسلامباد میں اور اس سے وہ ایک آدمی بچارہ حلاق ہو گیا تھا اور بعد میں بڑا شور شربہ ہوا لیکن اس کو ایمنٹی حاصل تھی ہم کچھ نہیں کر سکیں تو جتنے بھی فوجی افسران ہیں ان کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز بغیرہ ہوں گی سب کی سب جو بھی وہ کریں گے ان کو سفارتی خوک حاصل ہوں بارال اس کے اوپر میاں افتخار الدین جو کہ اس وقت منجے ہوئے سیاستدان تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی ازادی خطرے میں ڈال دی اگلا معیدہ جو ہے محمد علی بوگرہ صاحب کے حوالے سے نہری پانی کا سمجھوتا تھا اور یہ ٹھیک تھا مناسب سمجھوتا تھا نہری پانی کا جو سن تاس معیدہ ہم نے کیا نا یہ بڑا خطرناک کیا اس میں تو ہم نے اپنے ندین آلے دے دیئے نا بارت کو تین دریائی سیدھے کے سیدھے اس کو دے دیئے اس میں یہ تھا کہ ہم نے ایک نومینل سا آبیانہ ان کو پی کرنا ہے وہ بھی اس لیے کہ وہ جو اینویلی منٹیننس وغیرہ ہوتی ہے نا دریاؤں کی نیروں کی جو اس میں سے جس کو بحل صفائی آپ کہہ لیں جو اس کے اندر صفائی کرتے ہیں یا اس کی بینٹیننس کرتے ہیں اس حوالے سے ہم نے ان کو پی کرنا تھا اور پانی کی نومینل سی ہم نے قیمت اس کو دینی تھی کیونکہ انٹرنیشنل لاؤ یہ ہے کہ دریاؤں کے رخ نہیں موڑے جا سکتے دنیا کے جو دریاؤں جس جس علاقے میں جو نیچرل فلو ہے ان کو ان کے مطابق ہو چلیں گے اور جتنے ملک بھی راستے میں آئیں گے وہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے بہرحال یہ معیدہ تیپ آیا اس کے بعد ہم سی ٹو کے ممبر بنے ساؤتھ ایشیا ساؤتھ اسٹ ایشیا ٹویٹی آرگنائزیشن کے سی ٹو اور سینٹو یہ دونوں معہدے جو ہیں یہ اسی حوالے سے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم رشیہ کا راستہ روک سکیں اور رشین فیڈریشن چونکہ پھیل رہی تھی دن با دن یہ سارے کنٹری اس کا حصہ بن گئے کذاکستان کیا ترکمانستان آزربائیجان آرمینیا یوکرین بیلاروز یہ سب کے سب اس کا حصہ بن گئے تھے تو مغرب میں بڑی تشویش تھی کہ اگر یہ آگے بڑھتے چلے گے تو دنیا کی جو معیشت ہے اس کو بڑا مسئلہ بن جائے گا اور بڑے مسائل بن جائیں گے تو اس حوالے سے جو فلپائن کے دارالخلافے میں منیلہ میں موائدہ ہوا پاکستان برطانیہ آسٹریلیا نیوزیلنڈ تھائیلنڈ فرانس اور فلبین کے درمیان کے میمبر ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور اس کے تحت وہ جارہانہ حاملہ اور تقریبی صرف کر رہیوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس کی مدد بھی کریں گے انڈیا آفس لائبریری کا معیدہ تیپ آیا یہ بڑا ہے معیدہ تھا جی لیکن بڑے کم لوگ اسے جانتے ہیں ایک بہت بڑا علمی خزانہ جو بریٹش یہاں چھوڑ کے گئے تھے وہ چونکہ اس وقت پورے ہندوستان کا کیپٹل تو دلی تھا دلی میں جو لائبریری تھی انڈیا آفس لائبریری تمام تر ریکڈ پورے ہندوستان کا وہ وہاں موجود تھا اوفیشل جو پرنٹڈ فارم کے اندر تھا وہ تیپ آیا کہ پاکستان کو اس کے حصے کا ریکڈ جو ہے وہ دیا جائے گا وہ ہمارے پاس کافی حد تک موجود بھی ہے آپ اگر پنجاب سیکریٹریٹ لاہور میں جاتے ہیں نا تو وہاں ڈپارٹمنٹ ہے آرکائیوز کا آرکائیوز آپ سمجھ تھے ہیں پرانے مخطوطے مینو سیکریپٹ وغیرہ اور سیم لائک کی یہ سارا ریکڈ ان کے اپنے پاس بھی تھا اگر آپ لندن جانے کا آپ کو اتفاق ہو یا کوئی شخص وہاں ہو تو آپ اس سے پوچھئے کہ بریٹش انڈین لائبریری یہاں موجود ہے بہت بڑی لائبریری ہے اور بریٹش انڈین لائبریری میں اس وقت بھی آپ کے پورے سب کانٹیننٹ کا جہاں جہاں بریٹش مکمل ریکرڈ موجود ہے آپ کے ڈسٹک وائز تحصیل وائز ریکرڈ ان کے پاس موجود ہے تو یہ ایک معیدت ہے پھر افغانستان نے جو ایک کام کیا کہ کابل اور جلال آباد میں پاکستانی پرچم کی توہین کی گئی اس کو جلایا گیا بے حرمتی کی گئی اس کے خلاف محمد علی بوگرہ نے پھر آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ طریقہ کا رامہ ارگز قبول نہیں ہے اور اس کے خلاف انہوں نے پھر ہر فورم کے اوپر کہا کہ میں بات کروں گا اور جب تک آپ ڈگنٹی کے ساتھ ہم سے معافی نہیں مانگتے ہم اس سے پیچھے نہیں آٹیں گے ڈیڈ لائن دے دی ان کو پندرہ مئی کی کہ پندرہ مئی تک ہم سے معافی مانگیں اس کے بعد جمال عبدالناصر بہت بڑا رہنمہ تھا جی دیکھیں جتنے بھی اسلامی دنیا کے بڑے بڑے لیڈر تھے نا ان کو پورے منصوبے کے ساتھ قتل کیا گیا جمال عبدالناصر دیکھ لیں قتل ہوا آپ کرنل کذافی کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا قدام حسین کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا پھر شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کے بعد ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کے سب ایک دور کے ہم مصر ہیں سب کے سب اور یہ سارے کے سارے اتنے بڑے قدر کاٹ کے لیڈر تھے کہ مغرب ان سے ڈرتا تھا اور ان کو بڑا پروٹوکل دی جاتا تھا جب یہ کسی ملک میں جاتے ہیں تو جمال عبدالناصر جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے پھر پاکستان اور فانستان کے درمان مسالحت کر رہی اور اس کے اندر کہتے ہیں شاہ سعود کا کردار بھی موجود ہے بارال اس کے بعد انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے جی ہم اچھے انداز میں آپ کی اس جو واملہ ہوا ہے اس کی تلافی کریں گے اور بالاخر دس ستمبر انیس سو پچھمن کو دونوں ملکوں کے مابین موہدہ تہ پایا اور سمجھو تھے کہ تہ سترہ تیرہ ستمبر انیس سو پچھمن کو پورے عزاز کے ساتھ پاکستانی پرچم جو ہے کابل میں لہراتی جا دیا اچھا جی جی بیٹا چلیں یہ مکمل ہو گیا جی تب کسی سوال کسی کے ذین میں ہو تو مجھ سے پوچھیں آپ سارے پرچم جرانے کی وجہ کیا تھے یار وجہ پتا کیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ افہانستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے ہر دول کے اندر پاکستان کی مخالفت کیا اس وقت بھی افہانستان میں جو پختون ہے نا وہاں پہر تین چار قومیں عباد ہیں پختون ہیں یعنی پشتو بولنے والے پرشین ہیں اوزبک ہیں تاجک ہیں یہ چار بڑی قومیں ہیں ملٹی ایتھنک کنٹری ہے لیکن سب سے بڑی تعداد جو پختونوں کی ہیں آگے پختونوں میں بھی دو گروپ ہیں ایک جو بڑا گروپ ہے نا پختونوں کا جن کو یہ طالبان ریپریزنٹ کرتے ہیں یا گلبدین حکمتیار سبغت اللہ مجددی جو پہلے ان کے صدر تھے یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ پاکستان کے حق میں تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ پاکستان میں پڑے ہوئے تھے کئی یہاں کے دینی مدارس سے پڑھ کے گئے ہوئے تھے اور ان کا نیچرل جو جو کاو تھا پاکستان کی طرف لیکن ایک طبقہ ان میں ایسا جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور اوزبک تاجک جو ہیں اور دیگر قومیں جو ہیں وہ تو سرے سے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے اب ان کے ہی لوگ آگے حکومتوں میں آتے ہیں ملجل کے حکومتیں مندی تھی اس وقت ظاہر شاہ بادشاہ کے دور کے اندر پھر بعد میں بھی ایسا ہی ہوا اب آپ کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا جس وقت پاکستان بنا اور پاکستان نے قوم متحدہ میں میمبرشپ کے لیے اپلیکیشن فائل کی تو کیا ہوا کس نے مخالفت کی اس وقت افغانستان میں یہ پاکستان کی میمبرشپ کی مخالفت کی انہوں نے اس طرح کی دیگر بھی اور بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے کام انہوں نے کیے ہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچا ہے ہاں زیادہ قربت ہماری اس وقت ہوئی ہے جب ارشیہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ہم نے پھر یہاں پر بڑے بڑے کمپ بنا گزین اور ان کو یہاں پر رکھا اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جیسی حالات تھوڑے سے نارمل ہوئے ہیں پھر روئی معاملات ہمارے ان کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی تاریخی لحاظ سے ہمارے حالات اچھے نہیں رہے بہرحال یہ دونوں ملکوں کی ضرورت بھی ہے مجبوری بھی ہے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں اس کی وجہ کیا ہے ہماری مجبوری اس لیے ہے کہ ساڑھے بائیس سو کلومیٹر کی طویل سرحد ہے وہ دیکھیں نا کہاں سے ایران کے بارڈروں سے شروع ہوتی ہے ڈیورن لائن جیسے ہم کہتے ہیں اور وہ جاتی ہے در رخ ہے برلنڈی کوتل تک اتنی بڑی سرحد ہے اور اگر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہماری سرحد جو ہے وہ سیکیور نہیں ہوتی جیسا کہ پیشلے دور کے اندر انڈیا نے وہاں اپنے کونسل خانے بنوا کے پاکستان میں دہشتگردی کروائی جو کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا تھا وہ بھی انہوں نے کروائی تھا ان کے کونسل خانوں کی یہ سارے کے سارے کام تھے بام دماغے بھی انہوں نے کروائی یہ چیزیں بعد میں ساری سارٹ ہوت ہوئی ہیں تو بہرحال ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے افغانستان کے ساتھ ہم مذہبی تعلقات رہے ہیں مذہبی لوگوں کے تعلقات رہے ہیں اور ہم نے مذہبی لوگوں کو استعمال بھی کیا ہے مفتی نظام الدین شامزہی کو ہم نے بیجا تھا مذاکرات کے لیے یہ بات میں کروں دوزار ایک کی جب نائن الیون کا حملہ ہوا تو مفتی نظام الدین شامزہی صاحب جب واپس آئے انہوں نے آگے تجاویز پاکستانی حکومت کے سامنے رکھی اس کے چند دن کے بعد مفتی نظام الدین شامزہی کو قتل کر دیا گیا کراچی میں اس بات کا بھی ان کو بڑا غصہ تھا اب وہ ایک قسم کی آربیٹریشن کروا رہے تھے طالبان کے درمیان پاکستانی حکومت کے درمیان جی ٹھیک ہے بیٹا